بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیاستدان یا آپ سیاستدان کہہ لیں مبینہ سیاستدان نام نیاد سیاستدان کیونکہ جناب عمران خان صاحب اپنے موں سے کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان نہیں ہے وہ جیل میں ہے اور چونکہ اس کی پارٹی ہے اور اس کی پارٹی نے دھمکی لگا دی ہے کہ اگر آپ نے اور یہ بڑا معاملہ سنسٹیف اس لیے ہے کہ آپ نے جب رنگ میں بھنگ ڈالنی ہو تو اتنا اتنی اس کی آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو متنجن کی دیگ ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بارہ چودہ کلو والی دیگ ہوتی ہے اس میں کخ کخ آپ سمجھتے ہیں یہ جو تنکہ سا ہوتا ہے یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے ماچسکتیلی اس کے کنارے کے اوپر رنگ ڈال کے یوں کر کے نا وہ ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کہاں پہ چودہ پندہ کلو کا مواد دیکھا اور کہاں پر یہ کخوں کے اوپر ڈالے ہوئے رنگ وہ اپنے وہ رنگ چھوڑ جاتی ہے پتہ نہیں یہ مثال سیٹ بیٹھتی ہے اگر نہیں بیٹھتی لیکن جو کم برائی زیادہ چھائی کے اوپر غالب آ جاتی ہے آپ اگر کہیں پر آپ نے پورا جتن کر کے کوئی تقریب سجائی ہے اس تقریب کو برباد کرنے کے لیے ایک شخص کافی ہے یعنی کسی کو زلیل کرنا مقصود ہو تو آپ نے اتنے جتن کر کے اور سالوں کی منت کر کے کوئی کام تیار کیا ہو اس کو اگر کسی کوئی برباد کرنے کے اوپر طلاع ہوا ہے ٹیسٹ خراب کرنے کے اوپر طلاع ہوا ہے تو وہ کھڑا ہو کے کوئی حرکت کر دے کوئی حرکت اور آپ نے اس طرح کی بے حساب حرکتیں دیکھی ہوں گی کیونکہ سٹیج پہ آتا ہے وہ مہمان خصوصی سے جناب کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ایوارد وصول نہیں کرنا تقریب خراب اچھا جی کوئی مہمان خصوصی اس طرح کا بیٹھا ہوئے تو آپ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے یہ کس چور کو بلا لیا ہے تقریب خراب ایون کہ کوئی شادی ہو رہی ہو تو جناب کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب کہ تم میرے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو سر جی لڑکی کا مستقبل خراب تو یہ کام خراب کرنے مالے اسی طرح ہی کرتے ہیں پاکستان میں جو شہنگائی تاون کانفرنس ہو رہی ہے پی ٹی آئی نے تڑی لگا دی اسی طرح کام خراب کر دینا ہے یعنی اگر ایک طرف کانفرنس ہو رہی ہو دنیا برکہ میڈیا جو ہے اس کانفرنس کو کور کر رہا ہو اور باہر جناب تم تڑکہ لگانا شروع کر دیں کچھ لوگ درجنوں میں سینکڑوں میں تو رنگ چپانگتے پہ گی نا تو لہٰذا یہ تڑی کروائی تھی انہوں نے کہ ہم تو یہ کر دیں گے اور تڑی ہے ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے تو خبریں یہ چل رہی تھی میں نے کل پاکستان کی ایک ذمہ دار شخصیت سے حکومتی سائیڈ والی جو ہوتی ہے اس سے میں نے پوچھا کہ جی کہ خبریں ہیں اب میرے پاس جو میں نے ان کو آدھی بات بتائی میں نے پوری بات نہیں بتائی خبر یہ تھی کہ چائنہ کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ یار کے بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو چائنہ کا ہے میزبان آپ ہیں لیکن لے آئی جڑی ہے نا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو ایک کہلیں کہ خواری وہ چائنہ کے خاتے میں آئے گی تو بہتر یہ ہے کہ محول کو پور امن رکھا جائے اور اس کانفرنس کو پور امن محول میں اس کا انقاط کروائیں شریک بہت ڈڈے نے یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا تو اس پر کل ایک بڑی لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی رابطے ہوئے در پردہ اور اس پر بڑا غروف خوض ہوا اب دو طرح کی خبریں ہیں میں نے اس کے جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے ایک بڑے اہم ذمہ دار سے رابطہ کیا اور ان کو میں نے آدھی بات کہی کہ جی کہ سنا ہے کہ عمران حان صاحب اپنی جو اناؤنس کرنے والے ہیں ریٹریٹ اور ان کی ملاقات کروا دی جائے گی اور وہ کہہ دیں گے کہ جی کہ یہ شنگائی کانفرنس کو سکون کے ساتھ ہونے میں تو مجھے آگے سے جواب آیا کہ جی کہ اسی طرح ہی ہے اچھا اب یہ آپ اگر بہت سادگی کے ساتھ سوچیں تو دو باتیں ہیں نا جی دو خبریں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ آپ پاکستان میں طاقتور ہوں کسی بھی طریقے کے ساتھ پیسے کے ساتھ مین پاور کے ساتھ یا کوئی اور آپ فساد کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ریاست اور قانون اتنا کمزور ہے کہ بلیک میل ہوتا ہے ایک تو اس عمران حان صاحب اگر کسی نے سوچا کہ ملاقات کروا دی جائے اگر کہیں پہ یہ فیصلہ ہوا با حوالہ چین یا چین کے مطالبے کے اوپر کہ یار ہماری ریندی نہیں ساڈین ریندی نہیں تو اگر یہ سوچا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سر تو سی یا انا دی ایسی تحصی کوئی اس طرح کی عرکت کرے کوئی سے یہاں پہ محض پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نہیں یہاں پر جو ہے وہ بلوک جو ریشیا اور چین کی صورت میں ڈویلپ ہو رہا ہے اس کے جو شریک ہیں مخالفین ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی ایسی کی تحصی وہ پاکستان میں اپنی پراکسی کے ذریعے کوئی کام خراب کریں یہ ریاست جو ہے یہ میرا مطلب ہے کوئی وہ تاجہ والدار تھوڑی ہے دیکھ لیں گے ان کو یہ بنانا رپبلک نہیں ہے لیکن چونکہ ہماری ریاست کمزور بنا دی گئی ہے تو انہوں نے سوچا اب اگر انہوں نے سوچا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وہی جو میں نے بات آپ کو اغاز میں کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ریاست آپ کے ساتھ خصوصی برطاو کرے گی آپ اگر جیب کترے ہیں تو ریاست آپ کو ان آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹے گی یعنی کہ اگر آپ کمزور ہیں آپ کمزور ہیں اور آپ کے ہاتھوں جرم سرزد ہو گیا ہے اگر آپ کے خلاف بھی جرم سرزد کسی نے کر دیا ہے تو ریاست جو ہے وہ آپ کے جناب چودہ طبق روشن کر دے گی دیکن اگر آپ نے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارا ہے تو ریاست آپ کو ہر طرح کی سہولت جیل میں پچائے گی اسی طرح ایک واقعہ پنجاب میں اس وقت لاہور میں جاری ہے ایک پنجاب کالج کا اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے چونکہ میاں عمر صاحب ہیں اس کالج کے مالک تو لہٰذا وہاں پر ریاست کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے یہ ایک علیہ دا سے بیعث ہے اس کو ہم اگلے اپنے جو بلوگ میں ضرور ڈسکس کریں گے فیل وقت رات کی کاروائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والی بات مجھے جو دوست ذرائے ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ ہاں جی اس طرح سے سوچا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے اور اگر آپ کو سادہ ذہن سے یہ والی بات سوچے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ریاست بلیک میل ہو گی اور اب یہ ایک ایسی بیڈ اگزیمپل سیٹ ہو گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جو وہ جا کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ انہوں نے اس پووے اتنا چڑ جانا ہے پووے سمجھتے ہیں آپ کے انہوں نے اتنا اوقات سے باہر ہو جانا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ آپ سے پکڑے نہیں جائیں گے بلیک میل کریں گے یعنی کہ آج آپ نے ان کے ساتھ یہ ملاقات کر لی جو کل رات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاستی مشینری یہ سوچ رہی تھی کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے خبریں ہیں کہ وزارت داخلہ نے بھی رابطہ کیا بریسٹر گوھر صاحب کے ساتھ بریسٹر گوھر صاحب نے درخواست بھی لکھے دے دی اور اس پر غور بھی ہونے لگ گیا بلا 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 سارا کچھ تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے ہیں اس طرح کا تو پوائنٹ سمپل یہ ہے کہ اگر یہ والا کام ہو جاتا یا ہو چکا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو سنبھالنا اب ناممکن ہوگا پاکستان کی ریاست کے لیے سادہ ذہن اس طرح سے سوچتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر تھنڈے دل سے غور کریں ایک ملاقات کی بات ہے اور ملاقات فوائد ہی ہوں گے نقصان نہیں ہوں گے یعنی کہ یہ ایک ایونٹ ہے ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک وقتی اگر نکامی بھی اس کو حکومت سمجھتی ہے اس کو اس کی ویکنس سے بھی تابیر کیا جائے تو یہ فار ون ٹائم ہے یعنی دوسری طرف سٹیک پہ کیا ہے پاکستان کی ساکھ کیونکہ چین والوں کا کہنا ہے کہ پہلے صدر نہیں آنا تھا یہاں پہ تماشا لگ ہوا تھا اب یہ شنگائی کانفرنس ہونی ہے یہاں پہ تماشا لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود چینی وزیراعظم پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں تو اب ملاقات ہوگی نہیں ہوگی رات تک پلان تھا کہ کروا دی جائے اور صبح کچھ خبریں ہمارے جو سینئر ہیں وہ دے رہے ہیں کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی نہیں کروای جائے گی اس سے یہ تاثر جاتا ہے اس سے وہ تاثر جاتا ہے اور جب چین نے کہا تھا یہ مطالبہ کیا تھا یا یہ سلا دی تھی تب چین کے وزیراعظم پاکستان لینڈ نہیں کیے تھے اب وہ پاکستان کی سرزمین پر اتر چکے ہیں وہ آ چکے ہیں اب کسی بات کے اوپر ہی وہ اس طرح میں نے پہلے عرض کی تھی کہ وہ واپس چھوڑ کے جائیں گے دھوری ملاقات تو اب جو حکومت ہے میری اطلاع کے مطابق میری ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے جب میں گفتو کر رہا تھا تو اسی دوران مجھے ایک دوست کی کال رسیو ہوئی وزارت داخلہ سے تو میں نے ان کو کال کی ہوئی تھی تو وہ ٹینڈ نہیں ہو سکی تھی تو مجھے کال بیک انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ابھی تک کا تو پلین یہ ہے کہ آج رات تک ہو سکتا ہے کہ ملاقات کروا دی جائے میں نے وہی سوال رکھا سامنے کہ یہ تو ویکنس جائے گی کمزوری فیل ہوگی ریاست کی اور عمران حان صاحب فردر بلیک میل کریں گے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں پنجاب حکومت نے بھی بڑا انیشیٹیو لیا ہے کہ پنڈی میں جو جو پلیس والے افسران کوئی بتیس کے قریب وہاں سے جو ایس پی اید لودہ کے جو افسران ہیں وہ تبدیل کر دیئے گئے ہیں تیاری پوری ہے فوج کھڑی ہے تو ہم جو ہے وہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ یار کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کیا اس کو کہتے ہیں الفاظ کہ کوئی عذر باقی نہ رہے کہ یہ وجہ تھی اس لیے کیونکہ انہوں نے ملاقات کے بعد بھی یہی کام کر رہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ بریسٹر گوھر صاحب کی طرف سے رابطے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ملاقات کروا دیں اور فیز سیونگ جو ہے وہ ہو جائے ہماری بھی اور بھی جا کے خان صاحب کو سمجھائیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اگر آپ احتجاج کریں گے تو پاکستان کا بھی نقصان ہے اگر آپ احتجاج کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی نقصان ہے تو ہم جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ احتجاج کی کال آف دے دیں کال آف کر دیں اس کو لیکن عمران حان صاحب پچھلے دس دن سے رابطے میں نہیں ہیں وہ پرے بیٹھے ہوں میں غصے میں ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا کرینس کے آس یہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے کال آف کی وہ کہیں گے کہ نہیں کرو میری یہاں پیڑا گرفتار میں گرفتار تانو شرم نہیں آن دی اور بریسٹر گوھر وہ ہیں جن کے متعلق عمران حان صاحب پہلے ہی ان کی فراغت کا پروانہ جاری کر چکے ہوئے ہیں ان کو بزدل گردان کے علیمین گنڈاپور صاحب آنی رہے تو یہ ساری چیزیں ملا کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں حکومت جو ہے وہ شش و پنچ کا شکار ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات سے انکار کروا دیا لیکن جب میں آپ سے مخاطب ہوں تب تک حکومت کی طرف سے دو ٹوکن کار نہیں ہوا اس ملاقات سے متعلق یہ ملاقات ہو سکتی ہے نائنٹی پرسنٹ چانسز کے ہیں کہ ہو جائے گی اور نائنٹی پرسنٹ چانسز بھی یہ ہیں بلکہ چلے میں نائنٹی نہیں کہتا میں اس کو ففٹی ففٹی کہہ دیتا ہوں کہ ملاقات کے باوجود ملاقات کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھرنے کی احتجاج کی کال واپس نہیں لیں گے تو اس کے بعد دما دمست کل اندر ہی ہونا پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ ریاست کی مجبوری ہوگی گورنمنٹ سائیڈ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہمارے پاس اخلاقی جواز رہے گا کیونکہ پھر ڈنڈا چلانے کے لیے ہم حق بجانب ہوں گے کہ ان کا مطالبہ تھا ہماری ملاقات کر رہے ہیں ملاقات کروا دی اس کے باوجود اگر یہ آ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈنڈے کی ہی زبان سمجھتے ہیں ہم نے تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی ہے تو ایک تو یہ میری اطلاع کے مطابق اور جو کل رات سے چر رہی تھی اور بڑی ہائی فائی جو ریاستی عددار ہیں انتظامی عددار ہیں گورنمنٹ کے وہ کہہ رہے تھے کہ ملاقات ہوگی کروائی جائے گی اور ابھی آپ سے گفتگو کے دوران مجھے جو کال محسوس ہوئی وصول ہوئی اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جی ابھی تک کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ملاقات بریسٹر گور صاحب کی درخواست کے اوپر کروا دی جائے گی لیکن ہم اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں نائنٹی پرسنٹ یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ اس کے باوجود شرارت سے باز نہیں آئیں گے انتشار پھلائیں گے تو اس کی ہم پوری تیاری کی ہے بیٹھے ہمیں تو برحل جب تک یہ ویلاغ آپ تک پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کنکریٹ خبر آ چکی ہو میرے ذرائے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروائی جائے گی دیکھیں کیا ہوتا فیل وقت تکنائیں بہت بہت شکریہ موسیقی